ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل پڑھائی لکھائی پہ وید می وریندر تو دیکھیں دوستو آج ہمیں شٹارٹ کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں حال فلال میں پچھلے کچھ دنوں سے لگ بگ ون ویک سے لگ بگ دس تاریخ کے آس پاس سے اسرائیل میں اور گازہ میں سنگھرز کی استطی بنی ہوئے یدھ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں تو ایسا کیوں ہے کیا ہے اس کی جڑ میں بیسک مدہ جس کی وجہ سے سنگھرز بار بار اُبھر کے سامنے آ جاتا ہے ایسا ہے نہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہو اس سے پہلے بھی ٹھیک ہے ایک دو چار سال کا نہیں ہے صدیوں کا سنگھرز ہے تو جانتے ہیں کیا ہے اس کے جڑ میں تو آئیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں ماں آج کا ویڈیو اپنا تو دیکھیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں جیروسلم کے بارے میں جو ییروسلم سہر ہے یہ جو ییروسلم سہر ہے اس سہر میں ییروسلم سہر میں ایک اسٹرکچر ہے یہ اسٹرکچر آپ دیکھ پا رہے جیسے کہ اس کو کہا جاتا ہے دوم آب در روک اور یہاں پہ ہے ال اکشا مسجد ال اکشا مسجد دوسری چیز تو یہ دونوں چیزوں جو ہیں ال اکشا مسجد اور دوم آب در روک مسلم سماج کے لیے بہتی پویتر تیرتستر مانا جاتا ہے پورے بشت کے مسلموں کے لیے مکہ مدینہ کے بعد بات کی جائے تو بہتی پویتر تیرتستر یہ مانا جاتا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہاں پہ جو دکھائی دے رہی آپ کو یہ بلو کلر سے بیسٹرن اور ویلنگ وال یہ جو دیبار دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ یہ یہودی دھرم کے لیے جویس لوگوں کے لیے جو اسرائیل کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پویتر ہے ان کا ماننا ہے کہ یہاں پہ تیمپل آف ماؤنٹ یہ تیمپل ماؤنٹ یہاں پہ استیت تھا جس کو ٹھیک ہے اور الحرم شریف بھی یہاں پہ ہے تو ایسے کچھ چیزیں یعنی دو تین دھرموں کا یہاں پہ ریلیشن ہے یعنی ایک ہی اسثان ایک ہی اسثان کی ماننیتہ ہے کہ یہ اسثان کیا کہتے ہیں یہودیوں کے لیے بھی مسلموں کے لیے بھی اور ساتھی ساتھ کرشنوں کے لیے بھی بہت زیادہ ماننیتہ رکھتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھئی کس کے لیے کیا ہے اور کیوں ماننیتہ رکھتا ہے یہ بھی جانیں گے تو دیکھیں کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودی دھرم کی جو اسرائیل کے لوگ رہتے ہیں یہودی جیویش لوگ جن کو کہا جاتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے یہ جو فرسٹ ٹیمپل یہاں پہ بنا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو فرسٹ ٹیمپل یا ماؤنٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے اب یہ جانیے آپ ایسا مانا جاتا ہے کہ جیسے بھائی ہندو دھرم کی بات کرے یا مسلم دھرم کی بات یا کسی بھی دھرم کی بات کرے تو ان میں ایک ماننیتہ ہے کہ بھائی پہلا پرس یا پہلے اسری جو جنم لیتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے دھرم کے حساب سے جو پہلا پرس تھا یہودی دھرم کے حساب سے اس کا نام تھا ایڈم ٹھیک ہے کیا نام تھا اس کا ایڈم ٹھیک ہے تو ایڈم جو تھا ان کی مانتا ہے کہ یہیں پہ اس کے لئے مٹی تراثی گئی تھی یہیں سے اسی جگہ سے تو ان کے گارڈ نے پہلے پر اس کے لئے یہیں سے مٹی تراثی تھی اس لئے ان کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہہودی ایسا مانتے ہیں یہ تیمپل ماؤنٹ ہے یا اسی کو یہودی لینگویز میں کہیں تو اس کو کہتے ہیں ہر ہوائیت اس کو ہر ہوائیت بھی کہا جاتا ہے اب دیکھیں یہ جو اسٹرکچر رہی ہے یہودیوں کے لئے اب یہاں پہ ہر بار کبھی مسلموں کا قبضہ ہو جاتا ہے کبھی یہودیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے کبھی کرشن یعنی کہ بہت سارے صدیو پور بہت سارے ساساکہ ہے بہت سارے راجہ لوگ آئے کبھی کسی کا تو جہر سی بات ہے جب ایک دھرم کے لوگ آئیں گے دوسری دھرم کی سٹرکچر کو بگاننے کی توننے کی کوسز کریں گے تو اس ٹائپ کی ایکٹیوٹی صدیو سے چلی آ رہی ہیں ٹھیک دوسری چیز ہم مسلموں کے بارے میں جانتے ہیں مسلموں کے لئے مکہ مدینہ کے بعد سب سے پبیتر اسٹر یہی ہے حرم السریف جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی جگہ ہے ٹھیک ہے اور ال اکسہ مسجد یہ بھی وہی جگہ ہے دوم اپ در روک یہاں ہی پہ ہے ٹھیک ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ دوم اپ در روک ہے یہی پہ ان کے جو کیا کہتے ہیں پیغمبر صاحب یہ ساید ان کے جو بہت ہی پبیتر پرسن تھے تو وہ خدا کے پاس گئے تھے یہی سے ٹھیک ہے اسی پہ چڑھ کے وہ مطلب پرستان کیے تھے یہاں سے اور دھرم کے بارے میں بہت ساری باتیں انہوں نے جانی تھی تو اس طرح کی ماننیتہ یہاں پہ ہیں تو یعنی کہنے کا مطلب ہے ہے تو چھوٹا سا کمپاؤنڈ چھوٹا سا ایریا ہے اور اسی ایریا میں اتنی ساری ایکٹیوٹی ہوئی ہیں اور کرشن کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں ٹھیک ہے عیسائیوں کا قیامت ہے ان کا ماننا ہے کہ عیسیٰ مسیح کو سولی پر یہی چڑھایا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ جی اٹھے تھے بعد دوبارہ تو وہ بھی یہی جگہ ہے ٹھیک ہے تو یعنی اتنی سی جمین ٹھیک ہے اور یقین ماننی یہ لگ بگ 35 اکڑ کا بھومی کا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے اس 35 اکڑ کی بھومی کے لیے سارا بیباد ہے یعنی تین دھرم انوالب ہیں پہلا مسلم دھرم دوسرا یہودی دھرم تیسرا ہو جاتا پہ کرشن ٹھیک اب تینوں دھرم کی مانتہ یہ آیا ہے کہ یہ پلیس جو ہے ہم کو ملنا چاہیے وہ کہتا ہے ہم کو ملنا چاہیے تیسرا سکس کہتا ہے ہم کو ملنا چاہیے تو تینوں لوگوں کی اپنی اپنی مانتہ اور کوئی بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک تو یہ ہے بیباد کا جڑ ٹھیک ہے تو اس لئے کبھی ہر کوئی چاہتا کہ یہاں پہ ہمارا کب جاؤ یہاں پہ ہمارا کب جاؤ اب ایکچولی میں ہے کیا ابھی کیوں چکرم کار رہا ہم لو ٹھیک ہے تو اس کو جان لیجئے یہ ہے آپ کا ییروسلم سہر ٹھیک ہے یہاں پہ ہے اسرائیل اور یہ چھوٹا سا آپ کو جو دکھائی دی رہا یہ ہے گاجہ پٹی ٹھیک ہے اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے میرے کی مدد سے آپ لوگو کو دکھائیں گے ٹھیک تو آپ نے دیکھا کیسے کس کی دھارمک مانیتہ ہیں اب یہ دیکھئے تو اسرائیل جو یہ سہر ہے اسرائیل جو دیس ہے ٹھیک ہے ایسی مانیتہ ہے کہ ان کے جو سب سے بڑے سکس تھے ٹھیک ہے ان کے جو سب فرسٹ پرسن ہوا کرتے تھے یہ ابراہم ٹھیک ہے ان کے جیسے پیگمبر صاحب ہیں ایسے یہودیوں میں ابراہم ہوا کرتے تھے ان کے پتر ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے پتر ہوا کرتے تھے بھئی ازاق ان کے پتر ہوا کرتے تھے جیکب اور جیکب کا ہی دوسرا نام تھا اسرائیل تو انہی کے نام پر انہوں نے اسرائیل لکھا اور وہ یہ مانتے ہیں کہ بھئی ایرسلم جو سہر ہے وہ ہماری کیپٹل ہے وہ ہماری رازدانی ہے حالانکہ اس کو ابھی تک بسم میں ماننے تھا نہیں ملی ہے تو بسم ایسا نہیں مانتا ہے ٹھیک آپ دیکھیں تو یہ جو ہیں اور کچھ باتیں جانے کے چلیے آگے بڑھتے ہیں تو پہلے ایک بار لوکیشن اور دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دکھائی دے رہا ہے یہاں تک اسرائیل ہے اسرائیل ہے اسرائیل ہے یہ دیس پھیلا وہ یہاں تک یہ چھوٹا سا آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ اتنے میں ہے گازہ پٹی ٹھیک ہے یہ جو ہے گازہ پٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں گازہ کے نام سے بھی اس کو جانا کرتے ہیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا پورا فلسطین ہوا کرتا تھا فلسطین کو بعد میں دو پارس میں ڈیبائیڈ کر دیا گا بھی کچھ حصے میں کیا رہے گا اسرائیل والے لوگ رہیں گے کچھ حصے میں کیا رہیں گے مسلم دھر مالے رہیں گے تو اسرائیل جو وہ یہودی باہولی ہے ٹھیک ہے یہ جو دیش ہے یہودی باہولی ہے دیش ہے اسرائیل ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ وہاں پہ مسلم نہیں رہتے مسلم بھی رہتے ہیں لگوہ 20 سے 21% کے آس پاس آبادی وہاں کی فلسطینیوں کی بھی وہاں پہ ہے ٹھیک تو یہ سہر ہو جائے یہ ہوئے آپ کا دیش جارڈن ٹھیک ہے اور یہ جو ایریہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک منٹ اس کو انڈرلائن کر دیتے ہیں یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پوائنٹ یہ ہے آپ کا ییروسلین تو مین لڑائی جو ہے مین دکت تو جو ہے ایک سنگھر جو ہے اسی کے لیے ہے ییروسلین ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گیا ہوں گے تینوں دھرموں کی اپنی اپنی مانیتہ ہونے کے قارن ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے لوگ نباس کریں یا یہ ہماری رازدھاری بنے ہمارے قبضے میں یہ رہے ہمارے کنٹول میں یہ رہے اب دیکھتے ہیں صدیو بھائی صدیو ٹھیک ہے سمیں گزرتا گیا کیا کیا گھٹنا یہاں پہ گھٹیں دیکھیں کیا ہوا 1948 میں اسرائیل کا نرمان ہوا ٹھیک ہے 1948 سے پہلے اسرائیل کو مانیتہ نہیں تھی ٹھیک ہے اور ہوا بھی کیسے فلسطین کو دو ہسے میں بار دیے گا ایک فلسطین یعنی مسلم باہولی دوسرا اسرائیل جس میں یہودی باہولی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوا اب یہاں پہ حال ہی کا بباد کیوں سنگھرس میں آیا ہے کیوں یہ ہم دیکھ پا رہے گی ابھی کیوں ہیں اتنا بباد سنگھرس ابھی اتنا کیوں گہرا گیا ہے تو آپ جانئے ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے جب بھی سنگھرس ہوتا ہے کبھی گھر میں آپ خود سوچو جب دو بھائی لڑنے لگتے ہیں یا گلی محلے میں دو پریبار لڑنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھائی گھر کے بڑے بوڑے ہوتے ہیں یا سمودائے کے محلے کے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آکے اس جھگڑے کو سلجھائے کرتے ہیں جن علی سامانیتہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے یا رسدار وغیرہ آیا کرتے ہیں تو ایسا ہی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل میں اور گازہ میں جب یہ لڑائی چلتی ہے تو کوئی اس کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتا کوشش کرتے ہیں لیکن سمسیہ سرج نہیں پا رہی ہے تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بھائی یونائٹیڈ نیشن جو بسپ کی ایک سنستہ ہے ٹھیک ہے یونائٹیڈ نیشن اس نے کئی بار یہ سمسیہ سلجھانے کی کوشش کی اپنا ہستکچھے بھی کیا ٹھیک ہے تو اس کے بارے بھی پرکاش ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ یونائٹیڈ نیشن سانت ہو کے بیٹھا ہو اس بسے میں ٹھیک ہے یونائٹیڈ نیشن میں کوشش کی ایک چیز لائی گئی تھی پارٹیشن ریزولیشن لائی گیا تھا ٹھیک ہے اسی کے تحت فلسطین کو فلسطین اور اسرائیل میں بات دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے کوشش بھی کی تھی اور یروسلم سہر کا انہوں نے کیا دیا بھائی فلسطین با لوگا لگ کر دیا اور ان کو اسرائیل با لوگا لگ کر دیا لیکن یہ جو یروسلم سہر تھا اس کا کیا کیا جو کہ تین دھرموں کے ماننیت کا کیندر ہے اس کا انہوں نے کیا کیا تو بھائی اس کو رکھا انہوں نے اپنے کنٹرول میں اس کو کیا رکھا انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ بھائی کوئی بھی اس پہ اپنا قبضہ جمعنی کوشش نہ کرے اور اس میں سنگرس کا کوئی بھی پوائنٹ اُبھر کے سامنے نہ آ پا اس لئے انہوں نے کیا کیا اپنے کنٹرول میں رکھا ٹھیک ہے آپ سنیئے یونائٹن نیشن نے اسرائیل تو اب یہ کیا ہوا جیسے ہم نے بتایا یہ جو پارٹیشن ریزولیشن لے کے آیا تھے تو اس پہ اسرائیل تیار ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا کیجئے گا بتائیے گا ٹھیک ہے لیکن مسلم باہولیہ دیشوں کو یہ بلکل بھی ناگبار گجرہ کہ ہماری مانتہ کا کیندر ہے تو ہم اس کو ایسے نہیں کریں گے شیئر نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو وہ فلال وہاں پہ بند ہو گیا تھا ٹھیک اس کے بعد بھی سنگر دیرے دیرے چلتا رہا اب ہوا کیا یہ سنگر دیرے 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 بڑھتے بڑھتے انیس سو سرسٹ سن کی بات ہے سن انیس سو سرسٹ میں کیا ہوا مسلم دیسوں اور اسرائیل کے بیٹ یودھ چڑ گیا ٹھیک ہے بھائی آپ کہتے ہیں جیسے دیرے دیرے گھا کو کوریتتے رہوں گے تو کیا ہوگا ایک دن ناسور بن جائے گا ایسی کرتے 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 ایک دن انیس سو سرسٹ کی بات ہے کہ بھائی اسرائیل میں اور باقی کے مسلم دیسوں میں کیا ہو گیا یودھ چڑ گیا ٹھیک ہے سبھی مسلم دیسوں نے اسرائیل پر آکرمن کیا اسرائیل نے سبھی مسلم دیسوں پر آکرمن کر دیا یعنی کہ یہ چھوٹا سا سنگھر ایک یودھ کی سیپ لے چکا تھا یودھ کا روپ لے چکا تھا اب اس یودھ کو لڑا گیا جب اس کے بعد اس یودھ میں جیت ہوئی کس کی اسرائیل کی اسرائیل اس یودھ کو جیت گیا لگ بک چھے دن کے سنگھرز کے بعد ٹھیک اب یروسلم جو سہر تھا اس میں کیا ہونا تھا اب پہلے کیا ہوا کرتا تھا یودھ سے پہلے کی بات ہے وہاں پہ مسلم لوگ اپنی پوجہ ارچنہ نماز جو کرتے ہیں وہاں پہ پڑھا کرتے ہیں وہ سب ادھیکار ان کو تھے لیکن یہودی لوگوں کو وہاں پہ آنے جانے کے یا وہاں پہ پوجہ کرنے کے ادھیکار وہاں پہ نہیں تھے یودھ سے پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے اور یہ سب ایک بکف بورڈ جیسے ہوتا ہے ان لوگوں کا مل گیا مطلب وہ جو وال دکھائی تھی ہم نے یہ جو وال ہے ٹھیک ہے ویشٹن وال ویلنگ وال ٹھیک ہے تو یہ جو دیوار ہے پہلے یہاں پہ مندر ہوا کرتا تھا لیکن ٹوٹ فوڈ کے صدیوں تک ٹھیک ہے جر جر ہوتے ہوتے فیلال یہ بچی ہے پویتر دیوار ان کی بچی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پویتر دیوار یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی ان کو پہلے یہاں پہ جانے کا عدیکار بھی نہیں تھا پھر یدھ کے بعد کیا ہوا ان کو یہاں پہ جانے کا عدیکار مل گیا یعنی یہ لوگ وہاں پہ جا سکتے تھے لیکن ابھی بھی ان کو پوجہ کا عدیکار پری کرنے کا عدیکار وہاں پہ نہیں مل پایا تھا تو یہ تھی یدھ کے بعد کی استھیتی ٹھیک اس کے بعد یہ سب چیزیں ایسی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی ٹھیک ہے دونوں طرف کے لوگ ٹھیک ہے اپنے اپنے آگ میں جھلس رہے تھے سلگ رہے تھے ٹھیک ہے کہ بھائی پوری طرح سے ہم کو یہ کم ملے گا تو مسلم لوگ چاہتے تھے کہ ہم کو ملے اسرائیل کے یہودی لوگ چاہتے تھے کہ ہم کو ملے کرشن لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو ملے ٹھیک ہے تو یہ سنگر دھیرے دھیدے سینوں میں آگ ان لوگوں کے دھدکتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا اب تاجہ سنگر جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں تاجہ سنگر کیا ہوا اسرائیل نے اس ایریا پر اب دیکھو کیا ہو دی اس کے جو آس پاس ییرسلم کے سہر کے آس پاس کی جو جگہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ رہتی تھی مسلم پوپلیشن جیادہ رہتی تھی اب یہودیوں نے کیا کیا یہاں پہ کیا کیا اپنی جمین خریدنی شروع کی انہوں نے یہاں پہ جمینیں خریدنا شروع کر دی اب جمینیں انہوں نے جب خرید لیں ٹھیک ہے جیسے بھی خریدی ہو ٹھیک ہے تو مسلم باہولے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فراڈ کر کے یہاں پہ جمینیں خریدی یا جس طریقے سے بھی خریدی دی یہ تو ہمارا جنم سے ددھکار کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے ہماری یہ پور بجو کی جمین ہے تو انہوں نے کیسے خرید دی ان کا خریدنا غلط ہے ٹھیک ہے چلیے وہ جو بھی طریقہ ہو لیکن اسرائیل نے یہاں پہ جمین خرید لی وہ جمین خریدنے میں سفل ہوئے جمین خریدنے میں جب سفل ہوئے تو وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے ان کا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہودیوں کی جمین انہوں نے خرید چکے تھے کیونکہ اب یہودیوں کی جمین کہا جائے گا ان کو ٹھیک ہے اب جب خرید لی اس کے بعد وہاں پہ رہتے تھے مسلم پاپلیشن تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ یہاں سے جگہ کو کھالی کیجئے کیونکہ اب ہم خرید چکے ہیں اس کو ہماری پروپرٹی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا ہمارے پور بجو کی جمین ہے یہاں سے آپ ہمیں نہیں نکال سکتے ٹھیک تو یہ ایسا کچھ میٹر ہوا اب دیکھیں اس میں جو بھی صحیح ہو چاہے ایک پک صحیح ہو چاہے دوسرا پک صحیح ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ تو آنے والے وقت میں سپریم کورٹ وغیرہ ہے وہاں کے جو کورٹس ہیں وہ ہی ریسائٹ کریں گے اور سیم اسی طرح سے یہ کیس چلا گیا کہاں کورٹ میں ٹھیک ہے کہ بھائی کس کی ہے کس کی نہیں کیا ان کو خالی کرنا ہے خالی نہیں کرنا ہے اب یہ جو کیس چل رہا تھا اس کا فیصلہ آنا تھا دس مئی کو ٹھیک ہے اس کا فیصلہ کب آنا تھا اس کا آنا تھا دس مئی کو فیصلہ آنا تھا اب دیکھیں ہوا کیا جیسے کہ اب آپ location میں دیکھیں map ٹھیک ہے map میں دیکھیں یہ ہے آپ کا best bank ٹھیک ہے یہ ہے vendo پوجیشن ٹھیک ہے اور یہ سہر آپ دھیان سے دیکھیں یہ ہے یہ ہے آپ کا tel عبیب یعنی کہ پورا بشپ جو مانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ بھئی اسرائیل کی رازدانی یہ ہے تیل عبیب بھارت بھی یہی مانتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سہر ہے لارڈ حال فلال کا جو بیاد ہے تھوڑا سا یہاں پہ بھڑکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسے کی گاجہ ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ہے گاجہ اور ادھر یہ سمودھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا کیا لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہماری رازدانی کیا ہے یہ روسلا چلیے اب ان سب چیزوں کو لے کے ہوا کیا ہم نے کہا دس مئی کو فیصلہ آنا تھا کہ ان کو نکالا جائے کہ نہ نکالا جائے ٹھیک ہے اب دس مئی کا دن وہی دن ہے جب انیس سو سرسٹھ والا یود چھے دیسوں کو ہرا کر اسرائیل لیں کیا کیا تھا یہ جیتا تھا یود جیتا تھا وہاں پہ وار میں ون ہوا تھا تو اسی جیت کی خوشی میں کیا کرتے ہیں یہودی لوگ کیا مناتے ہیں ییروسلم دبس منایا کرتے ہیں ییروسلم ڈے مناتے ہیں کہ ہم جیتے تھے ہمیں وہاں پہ جانے کا عدھکار ملا تھا تو اس خوشی میں وہ کیا کرتے ہیں ییروسلم دبس منایا کرتے ہیں اور یہی سمیں چل لاتا کیا رمجان کا مہینہ بھی چل لاتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تو دونوں چیزیں ایک ہی دن پڑھنے کے قارن کیا ہوا اب یہ کیا کرتے ہیں یہودی لوگ نے وہاں پہ کیا کیا مارچ نکالا جلوس نکالنا شروع کیا جلوس نکالنا شروع کیا تو بھائی اسرائیل کے جو سینہ تھی سینہ تو نہیں پولیس کہیے گا سرکسہ بل جو تھے ان کے پولیس جو تھی اس نے کیا کیا بھائی وہاں پہ جا کے یہ جو آپ کا ایریا پڑھتا ہے ال اکشا مسجد بغیرہ کا جو ایریا ہے جو پبیت رستل مانا جاتا ہے وہاں پہ جا کے جو رمجان وغیرہ میں جو نماز ادا کر رہے تھے ان لوگوں کا کھالی کرا لی وہ جگہ کیا کرا لی کھالی کیونکہ جلوس بغیرہ ہوگا ٹھیک ہے تو تاکہ دنگے نہ بڑھک جائیں اس کیس میں انہوں نے کیا کرا لیا کھالی کرا لیا اس کو وہاں پہ تالہ لگا دیا ٹھیک ہے تاکہ بھائی دونوں اگر گھٹ ہیں آپس میں سنگرز کریں گے تو بہت ہی بہنکر اسی تھی لے سکتا ہے تو اس کو دیکھتے ہو انہوں نے ایسا کھالی کرا لیا ایسا اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھتے ہو کھالی کرایا تھا ٹھیک ہے جبکہ مسلم پرکس کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں رمجان کے مہینے میں پوجا کرنے سے روکا نماز پوجا ٹھیک ہے نماز کرنے سے روکا تو یہ ہے مین کانفلکٹ کا کرنا اب سیم چیز دس مہین کو ہی ہو رہی ہے ساری چیز اب جب تالہ لگا لی جا گیا ٹھیک ہے چابیاں وہاں کی تالہ لگا کے لوگ کر کے چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں اسرائیل کے ہاتھ میں اب یہ گجرہ ناغابار پوری کی پوری مسلم کمیونٹی کو ٹھیک تو یہ رہا پورے بیباد کا کرنا آپ سنیے یہ گازہ کی استھیتی کیا ہے یہ کیوں اتنا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس گازہ میں کیا ہے جو کی مسلم باہولی ہے یہاں پہ پولٹیکل پارٹی بھی ہے سارکارے بھی چلتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک گھٹ ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے حماس یہ آپ کو دھیان اکنا ہے ایک گھٹ ہے یہاں پہ گازہ میں جس کا نام کیا ہے حماس ٹھیک ہے اب یہ حماس کیا ہے کہنے کو تو یہ پولٹیکل پارٹی ہے راجلیتک پارٹی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس لڑائی لڑنے کے لیے اپنے لڑاکے بھی ہیں ٹھیک ہے اپنی سینہ ٹائپ کی بھی اس نے بنا رکھی ہے ٹھیک ہے تو بیسپ کے انیہ دیش اس کو آتنگوادی سنگٹھن بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں کے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں نہیں بھائی وہ ہمارے لئے سنگرز کر رہے ہیں اب دیکھیں سب کا اپنا اپنا پکس ہے کہ کون کس کو کیا مانتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کا جو حماس گھٹ ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اگر دس مائی کی سام چھ بجے تک آپ یہ کھالی نہیں کرتے ہیں ایریا کو ہمارے انڈر نہیں دیتے ہیں تو ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے ٹھیک ہے اسرائیل کو سیدھے سیدھے دھمکی دے دی گئی کہ بھائی آپ چھ بجے تک اس کو کھالی کریے نہیں تو ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے ٹھیک سام ہوتے ہوتے حماس نے اٹیک کر دیا کس پہ اسرائیل پہ اور ساتھی ساتھ کچھ روکٹ داگے گئے کہاں پہ ییروسلم سہر پہ جو کی تینوں دھرموں کا پبیت رسطل ہے وہاں پہ بھی روکٹ داگے گئے اور اسرائیل پہ بھی اٹیک کر دیا آپ اسرائیل بھی کہاں چھو بیٹھنے والا تھا اسرائیل نے بھی اٹیک کیا یعنی دونوں طرف سے سنگھرز کی استثیتی پوری پوری بن چکی تھی پورا پلوٹ ڈرہ ہو چکا تھا ٹھیک ہے سنگھرز جاری ہے اب دیکھیں اتنا سب کچھ ہوا یہ دس مئی کے بات سے ہوا اور آج تہرے مئی لگ بگ ہو گئی ہے آج تہرے مئی تاریخ ہے ٹھیک ہے دس مئی سے ہم لگاتار اکفاروں کی سرکھیاں دیکھتے آ رہے ہیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ادھر سے روکٹ دا کے جا رہے ہیں بہاں سے روکٹ دا کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ پوری چیزیں چل رہی ہیں اب دیکھیں ہونا کیا تھا ہونا کچھ نہیں ہاں ایک بار اکفاروں کی سرکھیاں اور دیکھ لیتے ہم 10 چلڈرن امانگ 828 اکفار پٹے پڑے ہیں ایسی سرکھوں سے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں روکٹس آر فائر فروم گازہ ٹو بارس اسرائیل آن چوزڈے اسرائیل اینڈ ہماس ایکسچینج ہیوی فائر سپارٹ یعنی بہت زیادہ بمباری کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کوئی پٹھاکیں نہیں چھوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے انسانوں کی موت ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہو انسانیت کا خون ہو رہا ہے ٹھیک ہے چاہے اسرائیل گازہ پہ گرا رہا ہو چاہے گازہ اسرائیل پہ گرا رہا ہو مریں گے تو انسان ہی چلیے آگے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کچھ اور اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہونا تھا اگر گازہ ایک فائر کرتا ہے تو اسرائیل تیس فائر کر دیتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے سے پیچھے رہنے کی بلکل ایسا نہیں کہ سانت رہکے بیٹھ جائیں باتوں سے اس کو سلجائیں ایسا کسی کا بھی مود دکھائی نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے سبھی دیس اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی سانتی بنائے رکھیں سانتی بنائے رکھیں ٹھیک ہے اب سانتی ایسی تھوڑی ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا سانتی بنائے رکھیں اور سانتی بن گئی ٹھیک ہے یہ کھانا تھوڑی ہے کوکر میں بنا لوگے جو سانتی آ جائے گی پوکٹ میں رکھے چیز تھوڑی یہ سانتی آ جائے گی ٹھیک ہے سانتی آئے گی تب جب دلوں سے نفرتیں دور ہوں گی تب سانتی آتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی دھرم ہو چاہے یعودیوں چاہے مسلم ہو چاہے کریشن ہو ٹھیک ہے چاہے ہندو کوئی بھی دھرم ہو ٹھیک ہے تو دھرم کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد جوڑنا ہوتا ہے تونا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسری چیز کون سانتی لائے گا پھائی جو نیتا لوگ ہیں آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں گے تب ہی سانتی ہاں پہ بحال ہو سکتی ہے اور آج کل کے نیتاؤں کو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ سبھی دیسوں کے بارے بات ہو رہی ہے ایک جنرل کومن بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے تو فیلال یہ سنگرس ابھی جاری ہے اب دیکھتے ہیں یہ سنگرس کب کیا نیا موڑ لے لے ٹھیک ہے یہ پورے بشو میں اسانتی بھی پھیلا سکتا ہے کیونکہ ایسا مدہ صدیوں سے چلا آرہا ابھی تک اس کا سولیشن نہیں نکل پایا رہا ایک بات جان لیجے بشو کا پورے بشو کا سب سے اسانت یا بیبادت ایری اگر کوئی ہے تو وہ ییروسلم سہر بن چکا ہے آج کی ڈیٹ میں ٹھیک ہے پینتیس ایکڑ کا ایک ٹکڑے کے لیے پورے بشو میں اسانتی فیلی ہوئی ہے اب دیکھیں کیسے اس سیچویشن سے پار پا پاتے ہیں بس ورادری آئیے دیکھتے رہیں گے اسی کے لیے اپنا خود کا چینل آپ کا اپنا چینل پڑھائی لکھائے with me وریندر